اسلام علیکم اور دوستوں لائک ادر ہے بھی پاکستانی آم ایم آلسو بی ڈسپونٹڈ اور آج کا جو سیکنڈ اوڈ آئے ہونا تھا اس کے لیے ٹکٹ بھی پچیز تھا ہوت ٹاپک ہمارا ہی چل رہے پاکستان ویسے نیوزیلینڈ اور سیریز جو 11 تار پر کالڈ آف ہوئی فوم نیوزیلینڈ سائیٹ اور جس کی ابھی تک کوئی اوثنٹک نیوز نہیں آ سکی کہ نیوزیلینڈ کو کہاں سے تھرٹ آئی یا کیا اس کی ریزن بنی بس ہوایی باتیں ہو رہی ہیں کہ ہمیں تھرٹ ملا پاکستان is not safe اور جیسے ہی ہم سٹیڈیم کے بعد نکلیں گے ہم پہ اٹیک ہو جائے گا this and that کوئی ابھی تک کوئی دو دن گزرنے کے بعد بھی اوثنٹک نیوز نہیں آئی تو تھم نیل میں آپ کو ٹکٹ نظر آ رہا ہے میں نے آج کے میچ کے لیے پچیش کیا تھا میرے ساتھ کافی اور بھی دوست وغیرہ تھے جو کافی ایک ساکٹ تھے کچھ ایسے دوست بھی تھے جو لاہور سے سپیشلی پنڈی آ رہے تھے میچ دیکھنے کے لیے اور پہلے میچ میں بلکہ پہنچے اور ان کو اس لن کے بڑی افسر دگی ہوئی کہ نیوزیلینڈ ٹیم نے کٹور کال آف کر دیا ہے they have to went back to لاہور again that shows کہ کرکٹ کی پاکستان میں کیا اہمیت ہے اور کتنی سگنیفیکنس ہے تھوڑا سا ہر بندہ ایک پہلے دو دن تو کافی زیادہ غصے میں رہا لیکن آہستہ آہستہ انٹرنیشنل میڈیا پاکستان کو بہت سپورٹ کر رہا ہے سپیسیسٹلی سپورٹ پرسن کرس لیل کی کلٹی ہوئی کہ میں پاکستان آ رہا ہوں سوٹ افریقنس مجھے بڑا اچھا لگا چاہے وہ جونٹی روڈز ہوں چاہے وہ اے بی ڈی ویلیرز ہوں اس طرح کے تین چارٹوئٹس میں نے اور بھی دیکھے جو کافی اچھا پاکستان کے فیور نے بولا اور کل تو نیوزیلنڈ کے جو کیپٹن ہیں جو کرنٹی بھی آئی پیل میں بھیزی ہیں ان کا بھی آیا کہ وہ بڑے افسردہ ہوئے ہیں کہ نیوزیلنڈ بورڈ نے کیوں اس چیز سے ویڈرو کیا ہے تو باتیں تو چلتی رہیں گی لیکن یہ فیصلہ جو پاکستان کے خلاف آیا اور پاکستان کے بالکل اگینسٹ ہے اور ہمارے ملک میں جو دس سال کی کوشش ہم نے کی دو در نو کے بعد ورلڈ ہیون آیا زنباوے آیا ساؤت افریقہ آیا سرلنکہ آیا بنگلہ دیش آیا سارے میچز بڑے تسلی بخش ہوئے اور فل پریزیڈنشل پروٹوکالز بھی گئیں اور سیکیورٹی میرز کا پراپر خیال رکھا تو نیوزیلنڈ جو کہ کنسیڈر کے جاتے ہیں کہ کافی نائس قسم کے بندے ہیں نائس گائز ان کے پاس ٹائٹل ان کو دیا جاتا ہے اور پاکستان کے بعد میری اور میرے کچھ دوستوں کی ہمیشہ سے سیکنڈ سپورٹیو ٹیم رہی ہے وہ نیوزیلنڈ رہی ہے اور ہم ان کو ہمارے لیے ہمیشہ سوپ کون رہا ہے ان کے لیے اور لاس ٹائم پر پاکستان نے وزٹ کرنا تھا تو کوویٹ کی کچھ پروٹوکالز وائلائٹ ہوں جی تب بھی بڑا ان کا طرف سے عجیب سا بیان آیا تھا کہ ان کو واپس ملک بھیج دو تو ہمیں کبھی ایسا ہم کے ساتھ نہیں کیا لیکن نیوزیلنڈ کا یہ بیہیوئیئر سمجھ سے باہر ہے کہ ایسا کیوں اچانک سے شروع ہو گیا کہ پاکستان کے بودھیں گینشٹ ہو گئے ہیں لیونگ کنٹری ہے چھوٹا سا ملک ہے نیوزیلنڈ اور ہمیشہ پاکستان نے ان کو سپورٹ کیا ہے اور لائک وائز نیوزیلنڈ کی طرح سے بھی ہمیں اچھا رسمانس ملا ہے لیکن ابھی تھوڑی سی کچھڑی ایسی پک چکی ہے سمجھنے کی بات یہ کہ پاکستان کو اس کو لائکنی لینے چاہیے اور نیوزیلنڈ کو پیچھے پڑ جائیں ایسی جی کے تھوڑ جائیں جس کے تھوڑ جائیں یہ چیز کنفرم کریں کہ کیا تیٹ کی کہاں سے آئی تھی تاکہ باقی ملکہ اس سے وہ کریں انگلینڈ نے ٹور کرنا ہے تو شہیر نے ٹور کرنا ہے تو لیٹس ٹی کے کیا ہوتا ہے لیکن میں مہری مچ دسپوانٹڈ میں اپنی پیٹ پلائنڈ اور میں آج ریڈی تھا میچ سے جانے کے لئے لیکن جو پہلا میچ ہی ہوا تو سیز کینسل ہو چکی ہے تو بہت افسوس ہوا کہ وہ ٹیم جس کو ہم نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے اور میں خود کہہ رہا ہوں کہ انگلینڈ کا ورلڈ سپپ فائنل میں ہماری دعائیں نیوزیلنڈ کے ساتھ تھی کہ نیوزیلنڈ جیتے ہیں اور ان کے ساتھ یہ ٹیگ ایک لگا ہوا ہے کہ نیوزیلنڈ کی لوگ ہوتے ہیں جا کہہ سکتے ہیں یہ ابھی تک تو جب تک کوئی اتھنٹک نیوزیلنڈ کی میں ان پر ڈیسیلن کو کہہ سکتا ہوں کہ سمہاو انسانی جان سے پہلے پاکستانی ہمیں پتا ہے کہ یہاں کچھ نہیں اور یہ صرف ہوایی بات نہیں کون کروا رہا ہے کون کروا رہا ہے وہ بھی سمہا کچھ تک پتا ہے سکتا لیکن لیٹس سی کہ آگے انشاءاللہ انگلینڈ اور اسٹرییا امید ہے کہ انشاءاللہ جو پاکستان میں سیریو کی چینل کو لائک کرتے رہے ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ آتے رہیں یہ ورلڈ کا بہت قریب ہے والپینل کے ساتھ آئیں اللہ حافظ